سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تی نوٹیفکیشن پٹن آزاد پتن پاور منصوبوں پر کام جلد از جلد شروع کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا چیئرمن سی پیک آتھارٹی آسیم سلیم باجوا نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کوہالہ پاور اور آزاد پتن پاور منصوبوں سے چار ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی توانائی کہ یہ منصوبیں اٹھارہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا کریں گے منصوبوں سے روزگار کے آٹھ ہزار مواقع پیدا ہوں گے پاور منصوبوں سے روزگار کے آٹھ ہزار مواقع پیدا ہوں گے چیئرمن سی پیک آتھارٹی آسیم سلیم باجوا نے کہا ہے کہ منصوبوں سے چار ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ موار ہوئی وکار حسین ڈیک ٹی وی پاکستان ایف آئی اے کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے سرکاری ملازمین کے خلاف تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں ملازمین نے دھوکے سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم وصول کی اور خود کو سرکاری ملازمین ظاہر نہیں کیا مستفید ہونے والے زیادہ افراد کا تعلق شورش زدہ علاقوں سے ہے ایف آئی اے کے مطابق تین سو سے زائد افراد کے خلاف تحقیقات جاری ہیں رقم وصول کرنے والے دیگر سرکاری ملازمین کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں فائدہ اٹھانے والے سرکاری ملازمین سے اب تک ایک کروڑ بیالیس لاکھ روپے کی رقم بھی وصول کی جا چکی ہے ایف آئی اے نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے سرکاری ملازمین سے متعلق تحقیقات مکمل کر لی چوبیس سرکاری ملازمین کے خلاف مقدمات درش کر لیے گئے تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک میں پندرہ ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا اور کہا تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے پر اگست میں نظر سانی بھی کریں گے وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ پندرہ ستمبر سے پہلے مزید مشاورت کریں گے سہت کے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو تعلیمی ادارے نہیں کھولیں گے تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے ایسو پیز تیار کی جائیں گی ایسو پیز سے مطالق مختلف تجاویز آ رہی ہیں شفقت محمود نے کہا کہ سوبوں سے تعلیمی ادارے کھولنے سے مطالق ایسو پیز مانگی ہیں سوبوں سے کہا ہے کہ اپنی تجاویز لکھ کر بھیج دیں انتظامی ادارے اساتذہ کو بلا کر ایسو پیز پر پریکٹس کریں ویسے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سپٹیمبر میں کھلتے ہیں تو یہ جو ایسو پیز ہیں ہم نے سوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے اپنے جو ایسو پیز ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ اکار ہیں کہ کس طریقے سے کھولیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ الیبریٹ کر دیں گے ان کا کہنا تھا کہ پی ایش ڈی کے طلبہ لیبارٹریز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسو پیز کے مطابق اجازت دی جا سکتی ہے جہاں انٹرنیٹ سہولت نہیں تھی وہاں آن لائن تعلیم میں طلبہ کو دشواری ہوئی یونیورسٹیز اگست میں جہاں انٹرنیٹ سہولت نہیں تھی ان علاقوں کے طلبہ کو بلا سکتی ہیں اور ہاسٹلز میں تیس فیصد تک طلبہ کو رکھ سکتے ہیں ایسو پیز بنا کے اس کے عمل درامت کرا کے ان بچوں کے لیے یہ ہے جن کو انٹرنیٹ کی فسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے جن کی تعلیم کا بہت تقسان ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بہت تحریک کی گئی یونیورسٹیز کی طرف سے سب کی طرف سے وفاقی وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ کرونا کی صورتحال میں تعلیم کا بڑا نقصان ہوا مدارس کو بھی ایسو پیز کے تحت امتحانات لینے کی اجازت ہوگی امتحانات لینے کے دوران چھے فٹ کا فاصلہ ہوگا ماس پہننا لازمی ہوگا جہاں ممکن ہو ٹینٹ لگا کر امتحانات لیے جا سکتے ہیں شفقت محمود نے واضح کیا جو ادارہ ایسو پیز پر عمل نہیں کرے گا تو اسے امتحان لینے کی اجازت نہیں ہوگی اور اگر کہیں ایسو پیز پر عمل نہ ہوا تو پرونشل گورنٹ جو ہیں اس ادارے کو یا اس سکول کو جو بھی ہے اس کو بند کر دیں گے وفاقی وزیر تعلیم نے ملک میں تعلیمی ادارے کھولنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے پر اگست میں بھی نظر ثانی کی جائے گی مکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر تعلیم سن سعید غنی نے ناصر شاہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا پیٹرول کا بہران پیدا کیا گیا پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں پیٹرول ملتا رہا پوری دنیا میں پی آئیے کے آپریشن پر تقریباً پابندی لگا دی گئی ہے قومی ایرلائن کو زمین بوس کر دیا گیا پنجاب میں گندم کا شدید بہران ہے وزیر تعلیم سن سعید غنی نے ازیر بلوچ سے رابطے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہاں میں نے ازیر بلوچ کے گھر پر کھانا بھی کھایا ہے ازیر بلوچ سے ہر سیاسی جماعت کا رابطہ تھا علی زیدی کے پاس شواہد ہیں تو جا کر عدالت میں سزا دلائیں اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ازیر بلوچ سے ہر سیاسی جماعت کا رابطہ تھا ہر سیاسی جماعت کہہ رہا ہوں کوئی ایکسپشن نہیں ہے کوئی ایک آدھی چھوٹی موٹی ہوگی لیکن تمام بڑی جماعتوں کے رابطے تھے تفصیلات کے مطابق وزیر تعلیم سن سعید غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس وقت نون ایشو کو ایشو بنا دیا گیا لوگوں کے مسائل پر توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے اس وقت پوری دنیا میں پی آئی اے کو مکمل بین کر دیا گیا ہے پی آئی اے کو اتنا نقصان ماضی میں کبھی نہیں پہنچا ہوگا پی آئی اے کو نقصان نا اہل اور نالائک حکومت کی وجہ سے پہنچا قومی ائر لائن کو زمین بوس کر دیا گیا وزیر تعلیم سن سعید غنی کہتے ہیں کہ نالائک حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے ملک کو اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچا جتنا اس نائل حکومت نے پہنچایا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان نے کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کے خلاف درخواست کی سمات کی درخواست گزار نے موقع اختیار کیا کہ پنجاب حکومت نے ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کو میجسٹریٹ کے اختیارات دیے ایگزیگیٹیو اور عدیہ کے الہدہ الہدہ اختیارات ہیں آلہ عدیہ کے فیصلوں کے مطابق ایگزیگیٹیو عدیہ کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ سنا ہے حکومت کو جوڈیشل اختیارات کا بہت شوق ہو گیا ہے چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیئے کہ پنجاب حکومت نے سسٹم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اور عدالتوں میں تماشا لگا رکھا ہے عدالتوں کو مزاق بنائیں نہ تماشا لگائیں جس نے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا جس نے منظور کیا ان کو کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے توہین عدالت کا نوٹس دیں گے لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی جانب سے کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کا نوٹفیکیشن مطل کر دیا اور پنجاب حکومت سے تفصیلی جواب طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے بیورکریسی کو عدالتی اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پنجاب حکومت نے سسٹم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور عدالتوں میں تماشا لگا رکھا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار سات سو اکیاون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں پچھاسی ہزار دو سو اکسٹھ سندھ میں ایک لاکھ نو سو خیبر پختونخواہ میں اونہتیس ہزار چار سو چھے بلوچستان میں گیارہ ہزار ننانوے گلگت بلتستان میں ایک ہزار چھے سو انیس اسلام آباد میں تیرہ ہزار آٹھ سو انیس جبکہ آزاد کشمیر میں ایک ہزار چار سو پچھاسی کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک پندہ لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو اٹھاون افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیس ہزار دو سو پچھپن نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ایک لاکھ انانچاس ہزار پانوے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو پچھتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچھتر افراد جب حق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار اٹھاون ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار ناؤ سو بہتر سن میں ایک ہزار چھے سو ستتر خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار تریسٹ اسلام آباد میں ایک سو چھالیس بلوچستان میں ایک سو پچھس گلگت بلتستان میں چونتیس اور آزاد کشمیر میں ایک تالیس مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے پاکستان میں کرونا نے مزید پچھتر افراد کی جانے لے لی ملت میں کرونا کے تجھدیگ شدہ کیسیس کی تعداد دو لاگ تانتالیس ہدار پانسو نینانوے تک پہنچ گئی جبکہ چاوویس گھنٹوں کے دوران دو ہزار ساتسو اکیاون نئے کیسی ریپورٹ ہو گئے وکار حسین تیک ٹی وی پاکستان سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تہ نوٹیفکیشن پٹن یوٹیوب پا تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی